ویلکم تو مائی چینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگتہ ہے اللہ کے رحم و کرمز اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں امیان دوستو آج ہم وہاں کھڑے ہیں جو آپ سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے کھڑتے ہیں وصیم بھائی کی شکل اخلا بٹلا ہاؤس ڈیلی اور ہم یہاں پہلے جب آئے تھے ان کے اشد پر تو انہوں نے اپنے کبوتروں کو ہمیں شوق کر آیا اور ہمارے اندر آدت ہے کہ اگر ہم کہیں جائیں تو جو کمی ہوتی ہیں ان کو گناہے کہ بھائی آپ یہ گلتی کر رہے ہو تو ہوتا ہے کہ اڑھان یہاں سے کم ہو جائے گی یہ چیز کروں گے تو اڑھان بڑھ جائے گی تو یہ چیزیں ہمیں پہلے سمجھا کے گئے تھے اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی ہلپ کرو تو انہوں نے لوگوں کی ہلپ کرنے شروع کر دی جوڑا لگوانا پہچان بتانا دوستو بتانا ہے نا انہوں نے کرنے شروع کر دی تو ایسے میں کیا ہوتا ہے جب اندر کوئی اچھا کام کرنے لگ جاتا تو لوگ بھاگ جلنے شروع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو اکثر کہ ہمارے انانک چھل بھائی ہاپڑوالے ان کے ساتھ ان کے تین کے لوگ جلنے لگے تھے کہنا ہے مطلب کوئی اگر تھوڑا کچھ سیکھ جاتا ہے یا پھری میں کسی کو کچھ سکھانے لگ جاتا ہے تو لوگ بھاگ اس سے جلتے ہیں جیسے کہ آپ کے بھائی سے دنیا جلتی ہے نفرت کرتے ہیں بہت سے بھائی ہم سے کہ یہ چیز ہر چیز یوں ہی بتا دیتا ہے ہر چیز کسی کو بتا دیتا ہے اور ہم ایسا کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں اس دنیا سے کہ دنیا آخر تک اور جب تک دنیا رہے یاد رکھے کہ کوئی تھا دنیا میں جو پھری میں ایمانداری کے ساتھ کچھ جاتا تھا بتاتا تھا سکھاتا تھا نسلے بنا گئے ہم ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم نے واسیم بھائی کو پشیلی بار بتایا تھا کہ جوڑے آپ کو دکھایا تھا ہم نے اس طرح باجو پر کھول کے کہ دیکھو کتنی چھوٹی باجو کی دنیا ہے انہی پر اسے انہوں نے اڑان دینی جبکہ ہڈی جوڑ کے انہوں نے اچھے کبتر لے رکھ ہڈی جوڑ کا پتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اب پہلے سے بہتر ان کے دنیا کچھ یہ چینجنگ لا رہے ہیں کبوتروں میں دیکھو یہ مادین پنجابن لے گھایا ہے یہ دیکھو پنجے بھی اس طرح رکھتی ہے یہ وہ ہم بتاتے ہیں اس طرح ہے چاند نما ناکون یہ دیکھو چاند نما ناکون یہ دیکھو چاند نما ناکون بہت ہی اچھی ہائی کوالٹی کا نر ہے بہت ہی پتلا نر ہے ٹھیک ہے تو یہ لے کر کے آئے کتنے کلا ہے بھائی یہ مادر ہے تین سور ربہ بھائی تین سور ربہ آئی ہے جیسے اس کے اندر کوالٹی ہے ہڈی جوڑ چھبنے والی ہڈی جوڑ ملائم اگر کسی بیشنے والے کے پاس ہو تو یہ تقریباً ہزار دو ہزار سے کم کا بھئیہ کوئی نہ دے گا یہ تین سو ربے میں لے آئے کیونکہ جب تک آپ کو پہچان کرنے نہیں نا آگی آپ ایسی لوٹوں کے یہ یوکمتر ہے ہاں بولو کیا لے رہے ہو ہمارے واسیم بھائی نے کافی اچھی چیز پہچان کر لیا پروکی اور جوڑو کی بھی سیٹنگ کر رہے ہیں تو کوئی بھی چاہتا ہو اوک لے کے آس پاس کا اپنے گھر اپنے کبوتر کی سیٹنگ کروانا تو ہمارے واسیم بھائی سے مل سکتا ہے کبوتر میں کوئی دککت ہو تو بھی ہمارے واسیم بھائی سے مل سکتا ہے کیونکہ گیاں باٹنے سے بڑھتا اور ہولی ہولی بڑھتا ہے یہ نہیں کہ یہ ماہر ہو گیا یا میں ماہر ہو گیا کبوتر ایک سمندر ہے کیا کبوتر ایک سمندر ہے جو عمر بیٹ جائے گی مگر آپ کو کچھ نہ آئے گا مجھے بھی کچھ نہ آیا جتنی نولیج اس کی ہم سکھیں گا اس کا انڈ ہے ہی نہیں یہ سمندر ہے یہ سمندر ہے اس میں اس تادی چھوٹی پڑ جا مڑا مڑوں گی ٹھیک ہے تو یہ بھی ابھی چھوٹے ہم بھی چھوٹے یہ بھی اگر آپ کو سکھا رہے تو سکھانے سے ہی بندہ ہو جاری اوپر آئے گا ڈیاب سے دس سال پہلے تو بھئی ہم کچھ بھی نہ آتے ٹھیک ہے کچھ بھی نیتے زیرو اور آج بھی ہم جو بھی ہیں آپ کے بدولت ہیں سکھا رہے تو نولیج بڑھ رہی یہ بھی سکھا رہے تو نولیج بڑھ رہی آپ بھی سکھا رہے تو آپ کی بھی نولیج بڑھ رہی ٹھیک ہے دوستو تو آپ ہمارے ساتھ جڑو صحیح کا ساتھ دو ہمارے کیمرہ میں 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 بھی درشن کراتا ہوں یہ بھی ہمیں ملنے ہوئے آئے ہوئے تھے یہ ہمارے نواب علی اوپتر پردیش سے کہاں کے رہنے والے ہیں یہ بھی یہاں آئے ہوئے تھے اور انہیں بھی شہوگ ہیں مدراسی ہوگا انہیں بھی مدراسی ہوگا یہ کونسی پارٹیز ہے مدراسی ہوگا اچھی بات ہے پارٹی ہونے بھی چاہیے مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی استاد ہو ٹھیک ہے ان کے شاگرد ہو تو یار ان چیزوں سے بتانے سے یہ چیزیں بتانے سے استاد بھی کمنی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہونر الگ ہوتے ہیں مگر یہ نسل نسل ایسی بنا دو دوستو اور استاد استاد اسے نسلیں ایسی بنا دو انڈیا میں ایسی بنا دو کہ پوری دنیا میں ان کا ڈھنکا ہو ٹھیک ہے جس اور نسلوں کے ڈھنکے ہو جنے ایسی بھی ہماری نسلوں کے ڈھنکے ہو جائے جیسے ملوائی کو اتر آل ورلڈ فیمس ہے مدراسی ابھی اتنا فیمس ہے رامپوری آل ورلڈ فیمس ہے سہارانپوری آل ورلڈ فیمس ہے اسی طرح ہمارے پنجاب کے ہر نسلیں دوستو فیموس منی چاہیے تو استادوں سے ریکویسٹ ہے شاگرد میں کون سی پارٹی سے واپ استاد چوہان پارٹی سے استادوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پارٹی میں اچھے پارٹی سے جوڑو جو پارٹی آپ کے چھتوں پر اچھے پارٹی ہے برنا پارٹی ہے نا پکڑو خیل کریں نولیش دوستو خیل کریں گھنٹو نکا بھائی کہ میں بھائی ایم میرے بات کا منا نہ ماننا میں صحیح گوٹا ہوں اگر آپ کو صحیح لگے میں اس باتیں تو بھائی کو پھراو ہوں صحیح کا ساتھ ہو یہ بہت اچھے پروگ ہے تو یہ بچے بچے کو اپنے جوڑا لگا تھا پنجاب یوغرم اس لیویویوٹوپ میں نکھا رہا تھا اچھا اچھا ہمارے پنجاب مجھے پچھلی بار جب ہم آئے تھے جو نا سیٹ کر کے گئے تھے انہیں کے بچے ہیں پنجابی بچے ہیں انہوں نے دو بچے کر آئے دوستو دوستو یار سہی کا ساتھ دو ریکویسٹ ہے آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے میران باپ سے کہ یار انڈیا میں جلدی سے گھر گھر نسل ہو جائے ہرے کسی بھی گھر نسل ہو جائے چیڑا چیڑا مت کر رہو بس ٹھیک ہے بس بس اگر دیکھا نا ٹھیک ہے دوستو کیونکہ ہرے کسی کی چاہت ہوں میرے گھر پہ ایسے کی بکتہ یہ والے پرکے کی بکتہ یہی سب سے ہائی کوالٹی کے بڑن ہے اور یہی بدن سب سے ہائی کوالٹی کے بڑن ہے یہی شام شام تک اڑا کرتا ہے ہم چاہتے ہیں سب کے گھر ایسے کی بکتہ یہ مت دیکھو یا یہ یہ چھوٹی جاتی بڑی جاتی کا مسلمان ایسے کیسا یہ مت کرو سب انڈیاں ہیں شوک ہے شوک بڑا پر گھروں ہرے کسی گھر اچھے بکتہ ہونے چاہیے ہار جیت تو کسم کے کھیل ہے بڑے بڑے استاد بھی ہار جانا چھوڑے 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 مجاگ مجاگ میں بھی ہار جانا لوگ آگ تو یہ مت کرو یہ تو یا شوک ہے کہ شوک کو لے مگر اپنی پالٹی کا نام بڑا کرنا ہے تو اپنی پالٹی کے میمبر کے ہر سجیسٹی کے پاس اچھے کبھتر ہونے چاہیے اگر اچھے کبھتر نہیں ہے دوستو تو اپنی پالٹی کو چھوڑ دو آپ اگر آپ کی پالٹی اپنی پالٹی اپنی اچھے نئی کبھتر بنا رہی کوئی بھی پالٹی ہو آن انڈیا میں مگر اپنی پالٹی چھوڑ دو یا تو کہو یا رستاج جی ایسے کبھتر کر دو میری شت پہ یا تو کچھ سکھاؤ نہیں تو میں جا رہا بھر دوسری پالٹی میں ٹھیک ہے دوستو تب آپ کی دھر نسل بنے گی ٹھوڑی ہمت مارو تب جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو میری باتیں کیسی کڑی بھی سچی لگی ہوں کمنٹ کر کے بتاگیو بھائی کیونکہ میں سچ بھول ہوں